نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد و اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلل اقدتم من لسانی یفقو قولی دو انسان پانی پانی ہے لیکن گرم ہونے کے بعد وہ آگ بن جاتا ہے ابتدائی حالت میں وہ ایک تھنڈا سیال ہے یعنی مایا ہے بہنے والی چیز ہے اور انتہائی حالت میں کھولتا ہوا لاوہ یہ پانی کے لیے قدرت کا قانون ہے یعنی اللہ تعالی نے اس کو ایسا ہی بنایا ہے کہ عام حالات میں تھنڈا لیکن اگر اُبالا جائے گرم کیا جائے تو اُبلنے لگتا ہے انتہائی گرم اور انسان کا معاملہ بھی یہی ہے کیونکہ انسان بھی پانی سے پیدا ہوا ہے وَخَلَقْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّ اگرچہ اوریجن مٹی سے ہے لیکن اس کے بعد پانی بنیاد ہے انسان اپنی ابتدائی حالت میں ایک بے ضرر انسان ہوتا ہے لیکن اگر اس کی انا کو چھیڑ دیا جائے تو وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ ضرر رسا بن جائے گا یعنی نقصان دے بن جائے گا انسان اپنی موتدل حالت میں ہو تو وہ فطرت کا ایک دلکش پھول ہے یعنی عام حالات میں آپ دیکھیں کہ انسان جو ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر پیار آتا ہے ان کے ساتھ بات کر کے لطف آتا ہے انسان سکون پاتا ہے اور انسان تو ہے بھی لفظ ان سے انسان انسانوں کی کمپنی میں مانوس ہوتا ہے خوش ہوتا ہے مگر انسان کے اندر جب غصے کی آگ بھڑک اٹھے تو اس وقت وہ ایک اور انسان ہوتا ہے اس وقت وہ تمام ہیوانوں سے زیادہ خون خار ہیوان بن جاتا ہے کیونکہ شاید ہیوانوں نے بھی غصے میں اتنی قتل و غارت نہیں کی جتنی انسان نے کی ہے خود انسان کا خون بہانے میں قرآن میں بتایا گیا ہے کہ انسان کی ایک صفت یہ ہے کہ اس کے اندر نفس اللوامہ رکھ دیا گیا ہے نفس اللوامہ سے مراد ضمیر ہے ابتدائی طور پر آدمی اپنے نفس اللوامہ پر ہوتا ہے یعنی برا کرے تو نفس اس کو ملامت کرتا کہ تم نے اچھا نہیں کیا اس وقت آدمی کی فطرت اس کی رہنما ہوتی ہے وہ این اپنے اندرونی آواز کے تحت شرافت اور انسانیت پر قائم رہتا ہے یعنی جس طرح اللہ نے انسان کو ایک احسن حالت میں زیادہ کیا ہے جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا لِنْسَانَ فِي احسنِ تَقْویم تو اس طرح انسان ایک اچھی حالت میں ہوتا ہے احسن تقویم پر ہوتا ہے انسان کی دوسری صفت وہ ہے جس کو قرآن میں نفس امارہ کہا گیا ہے جو برائی پر اکساتا ہے انسان کو اس سے مراد انانیت ہے یعنی انا کا ہونا آدمی کا نفس امارہ یا اس کی انا عام حالت میں سوئی ہوئی ہوتی ہے اس کا نفس لبوامہ ہی کام کر رہا ہوتا ہے زیادہ تر اور امارہ جو ہے وہ سویا ہوتا ہے اس سے کسی کو خطرہ نہیں ہوتا مگر جب نفس امارہ نفس امارہ پر زد پڑے تو وہ جاگ اٹھتا ہے یعنی اس کی انا کو چوٹ لگے تو نفس امارہ جو سویا ہوتا ہے اٹھ جاتا ہے اس وقت وہ انتقامی جذبات میں اندھا ہو جاتا ہے اب وہ انتہائی حد تک نقصان رسام بن جاتا ہے بہت زیادہ دوسروں کو پر نقصان پہنچاتا ہے انسان کی یہ دونوں صفتیں خود خالق نے پیدا کی ہیں اللہ نے انسان کو ایسا ہی بنایا اس لئے ان کو ختم کرنا ممکن نہیں اگر یہ دو چیزیں نکال دی رہے تو انسان انسان ہی نہ رہے ہمارے لئے صرف یہ ممکن ہے کہ احراز کے اصول پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس کے نقصان سے بچائیں یعنی اگنور کر کے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم مقابل کے انسان کی نفس لووامہ کو جگائیں یعنی اس کا ضمیر جگائیں اس کا کانشنس بیدار کریں اور اس کی نفس امارہ کو خابیدہ حالت میں پڑھا رہنے دیں سوئے رہے وہ اسلام کے مطابق کامیابی اور ناکامی دونوں آدمی کے اپنے اختیار میں ہیں یعنی آپ کسی سے بھی معاملہ کرتے ہوئے اس کے کس نفس کو جگاتے ہیں آدمی دوسرے فریق کے اندر جس قسم کی نفسیات جگائے گا وہی اس کے حصے میں آئے گی یعنی جس طرح آپ دوسرے کو موک کریں گے جس چیز کو آپ پھلائیں گے جگائیں گے وہ اسی کا سامنا کرنا پڑے گا مثلا آپ دیکھیں جیسے بچے سوئے ہوتے ہیں تو ایک بچے کو آپ اٹھاتے ہیں تو وہ خوشی سے اٹھ جاتا ہے دوسرے کو اٹھاتے ہیں تو وہ غصہ کرتا ہے تو یہ آپ سمجھیں کہ ہمارے اندر بھی دو بچے ہیں جس بچے کو آپ اٹھا دیں گے اسی طرح کا ریاکشن آپ کو ملے گا اسی طرح کے حالات کو پھر آپ آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا یا آپ کو اس کا مو دیکھنا پڑے گا تو پھر یہ ایک ریموٹ کنٹرول ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں اور ان کے شعور کو جگاتے ہیں ان کے احساس کو جگاتے ہیں یا ان کی انا کو جگاتے ہیں احساس کو جگانے کے لیے سوالات کیے جانے چاہئے جب آپ کو کسی کے ساتھ اختلاف ہو یا کسی کے ساتھ آپ کی اند بن ہو تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دے آپ اس سے پوچھیں کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے خود اس کو سوچنے پر مجبور کریں اور جس دن وہ سوچنے لگ گیا تو انشاءاللہ اس کو اپنا نفع نقصان خود بھی سمجھانے لگے گا اور اس طرح معاملات زیادہ بہتر طور پر حل کیے جا سکے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین علم اور بہترین حکمت عطا کرے اور بہترین طریقے سے ہمیں عمل کرنے والا بنائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ